السلام علیکم جی تو کیسے ہیں آپ سب لوگ بتاتے چلے پاکستان کی مشہور اداکارہ سبا فیصل پاکستان کے بہت سارے ڈراموں میں بھی اپنی اداکاری کی جہور دکھا چکی ہے اور سبا فیصل کو بہت سارے ڈراموں میں ہمیشہ ساس کا کردار ادا کرتے ہی دیکھا گیا کبھی وہ کسی کی ظالم ساس دکھائی جاتی تو کبھی وہ کسی کی ظالم ستیلی ماں اور یہ سب دیکھتو ہے بہت سے لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ سبا فیصل شاید اصل زندگی میں بھی ایک ایسی ظالم ساس ہے یہی وجہ ہے کہ جب سبا فیصل کی بہو نے کچھ سالوں پہلے سوشل میڈیا پر تمام لوگوں کو بتائے کہ وہ مزید سبا فیصل کے ساتھ نہیں اور وہ مزید سبا فیصل کی بہو نہیں اور وہ بہت جلد سبا فیصل کے بیٹے سے طلاق لے لے گی تو تمام لوگوں نے سبا فیصل کو بہت برا بلا بول اور تمام لوگوں نے سبا فیصل کو کافی گندی گندی گالیوں سے بھی نوازا اور تمام لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ سبا فیصل نے اپنے بیٹے کی طلاق کروائی ہے اور سبا فیصل نے اپنے بیٹے کا گھر اجارہ ہے ان سب کے بعد سبا فیصل اور اس کی بہو کے درمیان تمام لات تو سب ٹھیک ہوگے مگر کل سبا فیصل نے ایک ویڈیو شیئر کی جس میں سبا فیصل ایک شادی پر میرا دل یہ پکارے ٹرینڈنگ گانے پر ڈانس کرتی ہوئی نظر اپنی بیٹی اور اپنے شہر کے ساتھ اس ویڈیو کے بعد سبا فیصل کی بہو نیہا نیک پوسٹ لگاتے ہو لکھا کہ مام لوگ اپنی زندگیوں کا موازنہ ان لوگوں سے ہرگز نہ کریں جو کہ حرام چیزوں کو کر کے مزا کر رہے ہیں وہ اب تو سب لوگوں کے سامنے کافی زیادہ مزا کرتے ہیں اور اپنی زندگیوں میں کافی کمیاب بھی نظر آ رہے ہوں گے مگر اللہ کے سامنے یہ تمام لوگ کچھ بھی نہیں اس پوسٹ کے بعد سبا فیصل نے ایک ویڈیو شیئر کر کے تمام لوگوں کو بتائے کہ اس کا اس کے بیٹے اور اس کی بہو کے ساتھ اب کوئی بھی تعلق نہیں اس کی بہو پچھلے چار سالوں سے اس کو بدنام کرنے کی دھمکیاں دے کر اس کو کافی زیادہ تکلیف دے رہی اور اس کی بہو جیسی گھٹیا عورت اللہ کسی کو بھی نہ دے سبا فیصل کی اس ویڈیو کے بعد سبا فیصل کی بہو نے ایک اور پوسٹ لگا کر لکھا کہ سبا فیصل ایک ایسی عورت جو کہ اپنے شوہر اپنے جوان بیٹوں کی بھی نہیں سنتی اور غیر مردوں کے ساتھ کام کرنے کے بہانے کر کے بہت زیادہ راتیں گھر سے باہر گزارتی اور پیسے کمانے کی خاطر کیمرے کے پیچھے ایسے سے کام کرتی کہ اگر کوئی بھی مسلمان دیکھ لے تو اس کے ہوش ہی اٹھ جائیں گے یہی وجہ ہے کہ میں نے سبا فیصل سے الگ ہونے کا فیصلہ کی اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اب سیدھا راستہ چنوں گی اور میں نے سبا فیصل کے گھر سے الگ ہونے کی ٹھان لی میرا یہ فیصلہ کرنا تھا کہ سبا فیصل مجھے بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ میں اس کے بارے میں کسی کے سامنے بھی بات نہ کر سکوں اس بارے میں آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ سبا فیصل کی غلطی ہوگی یا پھر سبا فیصل کی بہو کی ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا اور اپنے دیر سارے خیال رکھئے گا اللہ حافظ